آج میں سب سے پہلے تو اپنی بھبار منڈل کی پوری ٹیم کا دل کی گرہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے چھوٹی سی کال پر یہاں پر کٹھی ہو کر ایک پریس کانفرنس جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارا پریس کانفرنس کرنے کا آج یہی ایک مدہ ہے ہمیں تین چرے بہت پراؤنوں آ رہی ہیں یہاں مارکٹ میں سب سے پہلے تو ہمیں پراؤنوں آ رہی ہیں یہاں پر فور بکر گاڑی کی جو انسرسری یہاں پر آ رہی ہیں جن کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے جب چاہے تب مارکٹ میں آ رہی ہیں آج دیکھو یہ جو رمضان کا پبیتر مینہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں مارکٹ میں آ رہے ہیں اور بزار میں رش بھی اتنا ہے پھر بھی یہ لوگ اپنی گاڑی لے کر بزار میں آ رہے ہیں ہم نے ایک دو بار اسپیس آپ سے رکست بھی کی یہاں کوٹ کے پاس یا کلے کے پاس اپنا جو پولس کی چوکیہ ہے وہاں پر ایک لگا دیں اس میں یہ ہوگا کہ گاڑی کوئی نہیں آئے گی مارکٹ میں جیسے میرے کابل دوست نے کہا نو سے پہلے اور پانچ بجے کے بعد کوئی بھی گاڑی مارکٹ میں آئے ہمیں کوئی پرشانی نہیں ہے لیکن اس میں بیچ میں گاڑی کوئی نہیں آنی چاہیے رہا آٹو کا سوال آٹو کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو دکان در بھائی ہیں ان کا سمان آ رہا ہے مارکٹ میں وہ بھی ایک شرط ہے کہ کور کی طرف سے آئے گا اور کلے کی طرف سے باپس جائے گا وہ ون بے ہونا چاہیے رہی بات سکوٹیوں کی موٹر سائیکل کی مارکٹ میں آٹو آ رہا ہے سمان لے کر یا پسندر گاڑیاں آٹو آ رہی ہیں ان کا اثر کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے وہ جب چاہیں تب مارکٹ میں آ سکتے ہیں کیونکہ بزار کا سمان تو ہر وقت آتے رہتا ہے ہمارے لیے وہ ایک غب کا روپ ہوتا ہے سمان ہمارا بپائیوں کا اس لئے ہم آقے مادم سے اپیل کرتے ہیں جب مرضی سمان آئے مارکٹ کا آٹو لے کر آئے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بھائی ہیں ان کے بس لیسنس بھی نہیں ہے وہ اس طرح سے جاتے ہیں مارکٹ میں جیسے ہائیوے میں لے کر رہے ہیں ہماری ایس پی صاحب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وہ دیکھا ہے دیکھے جائے کیونکہ کل کوئی حاصل ہو جائے ان بچوں کے اوپر کیونکہ لیسنس کے پاس نہیں ہے یہ بہت تیزی سے بارکٹ سے گزرتے ہیں تو میں آپ کے مادم سے فرکوست کرتا ہوں ایس پی صاحب سے کیونکہ اونسٹ ایس پی صاحب ہیں ایس اچو صاحب ہیں ٹیس صاحب ہیں جب سے یہ پونچ میں آئے ہیں تو اب سے ہمیں کوئی پرشان نہیں آئی آج میں سب سے پہلے ایس اچو پولیس سٹیشن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے بابان منڈل کی اور سے جنہوں نے ٹرافک کے اوپر ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ وہاں پر کوئی بھی جو حادثہ ہونے کا اندیشہ تھا اس سے بچا ہو سکتا ہے اس سے قبل دو دن پر کل کی بات ہے یہاں پر کھکھان آون کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک شخص کی موت ہوگی میں سمیتا ہوں کہ یہ بھی جو آیا ہمارے کچھ گاڑی والیوں کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ہوا کیونکہ دونوں طرف ہائیوے کے اوپر گاڑیاں پارٹی میں لگی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ آدمی بڑا سموثلی وہاں سے اپنا ایک رائس میل سے چاول اٹھا کے کراس ہو رہا تھا تو ایک آٹو والے نے اس کو اوپر سپیڈ ہونے کے قارن اپنے لیپیٹ میں لیا جس کی وجہ سے اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اور آج خاص کر ایس ایچو صاحب نے جو بس ٹینڈ اور کلہ موار کے سامنے سے گاڑیوں کو ہٹایا ہے اگر اسی طرح یہاں پر خاص کر ڈنگس سے لے کر ملہ پرانی پونچ تک گاڑیوں کو ہٹا دیا جائے تو لوگ ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں گے ہم ایک دفعہ پھر ایس ایچو صاحب کا شکریہ آدھا کر دیں وائس پریزیڈنڈ بھوار مونڈل پونچ آج ہائیلی تھینکس کرتے ہیں ایس ایچو پولیس ٹیشن پونچ کو کہ انہوں نے جو ایڈ لیگل گاڑیاں جو لگی ہوتی ہیں کوئی گاڑی لگا کے پریڈ میں چلے مارکٹ میں چلا جاتا ہے کوئی بس ٹینڈ بلگا کے مارکٹ میں آ جاتا ہے تو وہ انہوں نے آج بہت اچھا سٹیپ لیا دوسرا ہماری ان سے ایک گزارش ہے کہ یہ جو سکوپیاں ہیں یہ تیرہ تیرہ چودہ سال کے بچے چلا رہے اور بھارکٹ میں کوئی بھی حادثہ کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے اور کل بھی دیکھے ایک نوجوان کو ایک آٹو نے ہٹ کیا اور اس کے آن سکار ڈیتھ ہو تو ہماری اپیل رہے گی کہ اس پہ تھوڑا چیک کرکا جائے اور ہم تین بار پہلے بھی ایسے چھو پونچو ایسے چھوڑے ہم سے اپیل کرتا ہوں گے کہ ایک جو ہمارا پولیس والا بندہ ہے وہ ہمیں چاہیے کوٹ کے باہر اور دو چاہیے کرا مبارک کے باہر تاکہ جو فور ویلے گاڑیاں ہیں وہ تو بند ہونی چاہیے اور جو سٹریفک آپ ون ویرے اور کیونکہ رمضان کا پویتر مہینہ چل رہا ہے سب نے روزے رکھے ہوتے موسلمان بھائیوں نے تو وہ بیشارے آج کتنی گھر بھی ہیں وہ کتنے پریشان ہو گئے اور لوگ گاڑیاں لگا کے مارکٹ میں اور فور ویلر جو آئے ٹیمپو وہ بھی دن کو چل رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں اس کا ایک چڑیول فکس ہونا چاہیے ٹائمیگ ہونے چاہیے سوپے ناؤں سے اور جو آٹوز ہیں وہ ٹونٹی فور جو ہے وہ کیونکہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں پیسنجرز بھی آتے ہیں اس کے بعد پیشنٹ بھی آتے ہیں اس کے بعد ہم بے باریوں کا مال آتا ہے تو اس میں ان کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہونا چاہیے وہ کبھی بھی ٹونٹی فور رہا ہوتے ہیں کبھی بھی آجا جاتے ہیں